ہولی نزدیک آتا ہے پورے دیش کے ساتھ سبھی جگہیں بچے بوڑے ہوں یا جوان سبھی لوگ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے وہ دکھائی پڑتے ہیں وہیں دوسری اور رنگوں کا شریر کے اوپر بھی خاصا پر بھاو پڑتا ہے کیونکہ خاص کر کے بچے اگر بات کرے ان کی تو لوگ کھلے میں بکنے والے رنگوں کا ایک دوسرے پر استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں بچے اس کا اپیوک کرتے ہیں اس سے ان کی شریر کی توجہ پر نقصان ہوتا ہے بازار میں پراکرتک رنگوں سے زیادہ کیمیکل والے رنگ دکھتے ہیں اور ایسے رنگوں سے بچنے کی ضرورت ہے ہولی کو لے کر بازار پوری طرح سچ چکے ہیں اور ہر طرف رنگوں اور مٹھائیوں کی بکری ہو رہی ہے وہیں رنگوں یا پھر مٹھائی دونوں ہی آج کیمیکل یکت بازار میں بک رہی ہیں ایسی مٹھائیاں اور ایسے رنگوں سے بیماری ہو سکتی ہے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے درہ دون سے افنیش کی ریپورٹ ہو برجل کو سہار سے کھیلتے ہیں جبھی آپ اتحاس میں جائیں تو پہلے یہ جو رنگ بنایا جاتے تھے یہ نیچرل کلرز ہوا کرتے تھے یعنی کی پھولوں سے پتیوں سے اور خلدی سے یا جو بھی نیچرل انگریڈینٹس ہوتے تھے اس سے بنایا جاتے تھے لیکن سمیں بدلنے کے ساتھ ساتھ کیمیکلز کا اپیوگ ان رنگوں کے مینیفیکچرنگ میں ہونے لگ گیا ملیمہ toانچتا موسیقی